سلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل میں آج آپ کو کوٹ کولر کی کٹنگ کا طریقہ بہت ایزی طریقے سے دکھاؤں گی یہ چھ سال کی بچی کا ہم نے فروگ تیار کرنا ہے اس کے لئے میں نے پہلے ہی سلیوز کی کٹنگ کر لی ہے اور امریلہ فلیر کی کٹنگ کر کے پہلے ہی رکھ لی ہے صرف میں نے آج آپ کو کوٹ کولر کی ڈیزائننگ اور اس کی کٹنگ کا طریقہ بتا رہی ہوں اس کے لئے بیک باڈی کی لیندھ اور ورث لے لی ہے ہم نے فرنٹ کی مین کٹنگ ہے وہ میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ کیسے کی جاتی ہے سب سے پہلے میں نے بیک کی جو لیندھ اور ورث لی ہے اس کا سائز بتا رہتی ہوں ٹین انچ کی میں نے لیندھ اور سیمن انچ کی ورث یعنی کی چوڑائی لی ہے اسی طرح سے میں نے فرنٹ کے دونوں حصوں کو ایکسٹر لیا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں بیک کے ساتھ تھری انچ ایکسٹر لیا ہے تاکہ ہماری جو کوٹ کولر کی کٹنگ ہے وہ بہت اچھے طریقے سے آج ہے تھری انچ سائیڈ سے اور فور انچ ہم نے اوپر کی سائیڈ سے لیندھ میں ایکسٹر لیا ہے اسی کٹنگ کا طریقہ بہت آسان ہے پہلے آپ بیک کی کٹنگ کریں شولڈر اور آرم ہوئی کا نشان لگا کر موسیقی 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 اب ہم نے ٹو انچ ادر سے جیسے نیک لائن کا نشان لگاتے ہیں ہمیشہ ٹو انچ کا اس طرح سے صرف نشان لگانا ہے کٹنگ نہیں کرنی ہم نے کیونکہ ہم نے جو بیک کا ہے یہ چیز نشان بیک کے نیک لائن کے حساب سے ہم نے فرنٹ کے جو ہم نے ایکسٹرا کپڑا لیا اس کو اس طرح سے ہاپ شولڈر کے سٹریٹ لائن میں ہی دیکھیں اس طرح سے یہاں سے اس کو ایسے ہلکا سا وان انچ تک جیسے آرم ہور کی ہلکا سا راؤنڈ کرتے ہیں اس طرح سے کٹنگ کرنی ہے اور پھر اس کے بعد یہ جو کٹنگ ہے اس کو ہم اس طرح سے ایسے ٹو انچ ادر سے چھوڑ کر ایسے ہی کٹنگ کرنیں گے پھر ہم نے یہاں سے یہاں تک فور انچ کا سائز لینا ہے اور یہ ایسے ہو جائے گا یہ مین کٹنگ ہے بہت سیمپل طریقے سے دیکھیں آپ وہ سے دیکھ لیں ایکسٹرا جو کپڑا لیا ہے وہ صرف ہم نے اس کٹنگ سے لیا اس طرح سے ٹو انچ ادر سے اور ٹری انچ ادر سے یہ ٹوٹل ہمارا یہ دیکھیں فائیو انچ سے بھی کم بن جاتا ہے لیکن یہ ہمارا سلائی کے بعد فور انچ ہی رہ جائے گا کیونکہ یہ جو ہم نے پیس لیا موسیقی اب یہ دیکھیں میں نے بیک اور فرنٹ کی جس ٹریک سے آپ کو بتایا تھا اسی ٹریک سے میں نے اسی طرح سے کٹنگ سیم ٹو سیم ایسے کر لیا یہ دیکھیں یہ ایسے فولڈ ہو جائے گی دوسرا جو سٹرپ ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں لیکن میں آپ کو پہلا سٹرپ ہی بتا رہی ہوں بھی کہ ہم نے جو کٹنگ کی ہے یہ دیکھیں وان انچ اور وان انچ کا جو مارجن تھا پٹیوں کا یہ ایسے فولڈ ہو جاتی ہے کوٹ کالر جسے بولتے ہیں شال کالر بھی بولتے ہیں اور یہ دیکھیں جب یہ اس طرح سے ہمارے پاس سائز ہوگا یاد رکھیں بیک کے حساب سے یہ بیک کے حساب سے آئے گا ایسے اوپر نیچے دیکھیں کتنا سارا ہم نے وان انچ کا رکھا تھا لیکن جب ہم اس طرح سے اس کو فولڈ کرتے ہیں شولڈر اور یہ اور اس کو یہ سینٹر کا نشان جو ہے اس کے ہی ساتھ یہ دیکھیں یہ ہم آپ اس کو سٹیٹ کر لیں گے صرف آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں چاہے تو کولر کو آپ ایک کٹ جو شیپ دی جاتی ہے وہ بھی ایسے کر سکتی ہیں جو کہ کورٹ کولر میں بہت پیارا لگتا ہے ایسے کر کر اس میں ہلکا سا کٹ آپ نے عمومن دیکھتا ہوا کورٹ میں یہ والا کٹ ہوتا ہے جو کٹ ڈال دیتے ہیں اور اس طرح سے ایسے اور آپس میں اس کو سلائی کر لیں گے اور اسی ٹریک سے یہی جو کپڑا ہے پرنٹ والا اس کی یہی سائز اتنا سا ہم جو امریلہ اور سلیپس کا کپڑا ہے یہی پٹی صرف اتنی سی اندر فولڈ کرنے کے لئے میں کٹنگ کروں گی اب اس کی جو مین کٹنگ میں نے آپ کو دکھانی ہے وہ اس طرح سے ہے یہ دیکھیں موسیقی موسیقی اب ہم نے اوپر کی سائیڈ سے اس چیک والے کپڑے کو بھی سلائی کر لینا اس ریڈ کپڑے کو بھی ایسے ہی سلائی کر لینا اس کے بعد دے دکھیں کتنے آسان طریقے سے دونوں ہی اس طرح سے سلائی جب ہو جائیں گے آپ سلائی والے ہی سے ایسے رکھیں دونوں ہی یہ اس سائیڈ وہ دوسرا اس سائیڈ اور اس کو اوپر سے یہاں نیچے سے سلائی لگاتے ہوئے ایسے کرتے ہوئے اینڈ تک چلے جائیں گے اور دونوں ہی سائیڈ فرنٹ کی دونوں ہی سائیڈ ہماری اس طرح سے سلائی لگ جائے گی آپ اس میں جب اٹیچ ہو جائیں گے سلائی کے ساتھ یہ دیکھیں جب یہ ساری سلائی لگ جائے گی ہم کٹ لگ آئیں گے پھر اس کے بعد اس کو سٹیٹ کریں گے تو کولر کی لک بہت ہی خوبصورت سی آ جائے گی کچھ اس طرح سے ہوگی یہ دیکھیں ایس سرک کولر کولر پرنٹیڈ کپڑا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ چاہیں تو یہ راؤن کولر بھی بنا سکتی ہیں سٹیٹ کولر بھی بغیر کٹ والی بھی یہ اس میں بہت سے سٹائل ہیں آپ جیسا چاہیں بیسا سٹائل بنا سکتی سمپل طریقے سے کٹنگ ہے پھر اس بیلڈ بھی لگا سکتی ہیں اس کے لئے میں بیلڈ پیار کرنا ہے میں پہلی لاسٹک ویسٹ کے مطابق سکسٹین انج کا لے لیا ہے دیکھیں اور اس میں ہم اس طرح سے بیلڈ تیار کریں گے پٹی جو ہم نے لئی ہے اس کو سلائی کر لیں سیدھی اور اس میں لاسٹک اٹیج کریں پھر اس کے بعد ہم نے کلیپ لیا ہے جسے اکثر بکل بھی بولتے ہیں کلیپ بھی بروچ بھی یہ ہم نے دونوں ہی سائیڈ لاسٹک کے جب ہم کپڑا سلائی کر لیں گے تو اس طرح سے اٹیج کریں گے اور یہ سلائی ہو جائے گا دوسری سائیڈ بھی سی طرح سے ہو جائے گا اور ہمارا بیلڈ بہت ہی خوبصورت تیار ہو گا جب بیلڈ بہت پیار سا تیار ہو جائے تو ہم نے چھوٹی چھوٹی سی لپس بنانی ہے جیسے آپ کو دیکھا ہو گا بیلڈ کے بنا اکثر آپ نے بیلڈ والے پیار کیا دیکھو پٹی سی دی سی 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 پیار سکتے سی پھار سپ پیار پیار دیکھو پیار دی پیار ی پیار دی گا دی سی پیار ہم نے 3 3 انچ کی اس طرح سے سٹپ لیں گے کیونکہ اس میں ہی سلائی کا مارجن آ جائے گا اور یہ ہم فروک میں اٹیچ کریں گے باڈی میں اس طرح سے آپ 4 5 6 جتنی لگانا چاہیں فرنٹ پہ 4 اور بیک پہ بھی 4 لگا سکتی ہیں اور اس طرح سے آپ کٹنگ کر لیں اور اس میں لاسٹک ڈال لیں اب ہم نے سب سے پہلے جب انڈ آ گیا ہے لاسٹک کا تو ہم پہلے اس پہ بغیر پن کھولے اس پہ ایک سلائی لگا لیں گے تاکہ لاسٹک ہمارا دوسری سائٹ سے نہ نکل جائے اب ہم نے دوسری سائٹ بھی اسی طرح سے سلائی لگا کر اس کو پکا کر لیں اور پھر دونوں سائٹوں میں جو بکل آپ کو دکھایا ہے وہ لگائیں گے اب ہم نے دونوں ہی سائٹوں میں اسی ٹرک سے یہ دیکھیں جیسا بتایا تھا کہ جو کلپ ہے اس کو سلائی لگانی آپ لاسٹک ایکسٹرا کٹنگ کر دیں تاکہ نظر آتا وہ برا نہ لگے بیلڈ کتنے خوبصورت طریقے سے ہم نے تیار کر لیا اس طرح سے اس کو اس میں ایسے کیا ٹیچ اور یہ دیکھیں یہ ہم نے اس طرح سے جب اس کو کھینچیں گے تو یہ کھینچیں کہ خوبصورت انداز سے ہمارا بیلڈ بہت ہی پیارا سا تیار ہو جائے گا اور اس طرح سے آپ نیٹ طریقے سے جو دھاگی نظر آ رہے ہیں آپ وہ ساتھ ہی کٹنگ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے اس طرح دھاگی نظر آتے ہوئے بہت برے لگتے ہیں اب اس طرح سے نیٹ بیلڈ تیار ہو گیا اور جو لپس آپ کو دکھائیں تھی پٹین سٹریپس یہ ہم بوڈی کے ساتھ اٹیچ کریں گے اور وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں سب سے پہلے ہم نے جو چیک والا پٹی کٹنگ کی تھی اور بوڈی کی فرنٹ والی پلین والا حصہ ان کے اوپر کے جو شولڈر ہیں وہ اس طرح سے سلائی کریں گے اٹیچ کریں گے آپس میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کٹنگ کے دوران آپ کو بتایا ہے یہ بھی ہم سلائی کر لیں گے اور اوپر کے حصہ یہ بھی سلائی کریں گے اب یہ دیکھیں میں نے دونوں ہی شولڈر سلائی کر لی ہیں اس طرح سے اور یہ اس طرح سے یہ والا سلائی کا جو جوڑ ہے ہم اوپر کی سائیڈ رکھیں گے اور یہ نیچے کی سائیڈ یہ اس طرح سے ایسی رکھ کر ہم نیچے سے سلائی لگاتے ہوئے اس طرح سے ایک ہی سلائی میں تمام بوڈی دیکھیں نیچے سے ہوتے ہوئے بیک سے ہوتے ہوئے نیچے کی سائیڈ ایک ہی سلائی میں تمام سلائی لگا لیں اور اس کے بعد ہلکہ ہلکہ سم کٹ لگائیں گے موسیقی اب ہم نے اسی طرح سے تمام سلائی کر لینی ہے مکمل سلائی کرنے کے بعد میں آپ کو اس کو بیلڈ کا طریقہ دکھاؤں گی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کوٹ کالر کا بیک کے ساتھ اٹیچ کرنے کا بھی بتا دوں گی کیونکہ شولڈر جو ہے اس کو چھوٹی سی ٹریک ہے عام فروگ کی طرح ہی اس کا شولڈر عام کپڑوں کی طرح شرپ کی طرح فروگ کی طرح بیک اور فرنٹ کا شولڈر اٹیچ ہوگا اس میں کوئی بہت بڑی مشکل یا ٹریک نہیں ہے مشکل یا ٹریک ہے اب ہم نے اس کو آئرن کر لیا ہے بہت اچھے طریقے سے اس کے جو کٹ ہیں کوٹ کولر کے وہ اس طرح سے سیدھے ہو گئیں اگر آپ کی مرضی ہے اس پر بلیک کلر کے دھاگے کی سلائی ایک پاؤں کے حساب سے ہاف انچ کے حساب سے سلائی بھی لگا سکتے ہیں کنٹراسنگ میں چاہے سیم کلر کی لگا لیں چاہے نہیں بھی لگائیں تو کوئی فرق نہیں کیونکہ یہ اس طرح سے کولر ہماری آ جائے گی لیکن سلائی سے اس میں خوبصورتی بہت زیادہ بھڑ جاتی ہے اگر آپ نہیں بھی لگائیں گی تو کوئی زیادہ بری نہیں لگتی کیونکہ اکثر کوٹ پر سلائی نہیں لگی ہوتی اور کچھ جینز والے کپڑوں پر سلائی لگی ہوئی بہت پیاری بھی لگتی ہے ہم میں اس پر سلائی لگا رہی ہوں تاکہ ہمارے یہ اندر کے جو دھاگیاں وہ بھی کور ہو جائیں بہت پیاری بہت پیاری بہت پیاری اب جو ہم نے پٹی کی سلائی لگا لی ہے جو اندر ہم نے کولر میں پلٹنا ہے تو یہ جو کناری ہے یہ آپ فولڈ ضرور کر لیں آپ چاہیں تو اس کی ترپائی بھی کر سکتے ہیں چاہے تو مشین بھی لگا سکتے ہیں مشین لگانے کا فائدہ بہت ہے کیونکہ وہ کنٹراسی میں کوٹ کولر کی سلائی میں بہت پیاری لگتی ہے اگر آپ نے مکمل اندر کا ستر ڈبل گم سلائی میں تو اس سے بھی بہت پیاری کولر بن جاتی ہے یہ ہمیں پورا ہی مل جاتا ہے سرکوٹ میں یہ پورا ہی ہوتا ہے اس لئے آپ کو کبھی سلائی نظر نہیں آئی ہوگی لیکن ہم فروگ میں سلائی ضرور لگائیں گے یا ترپائی کریں گے تاکہ یہ سلائی اندر ہی چلی جاتی ہے نظر نہیں آتی ہے دیکھیں اس طرح سے تو میں سلائی اس لئے لگا رہی ہوں تاکہ ہمارا یہ اندر کے جو دھاگیں ہیں یہ کور ہو جائیں یہ سلائی صرف میں یہاں شولڈر تک لگاؤں گی صرف کیونکہ یہ جو بیک آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میں بیک کے ساتھ اٹیچ کروں گی صرف اس سائیڈ سلائی لگا رہی ہوں اور دوسری سائیڈ تاکہ یہ ہمارے پاس سلائی کا مارجن بچ جائے آپ چاہیں تو بیک پہلے ہی اٹیچ کر لیں بعد میں سلائی لگائیں اس طرح سے بھی دونوں طرح سے ہی کور ہو جائے گا تو آپ کو دونوں ہی طریقے سے میں بتا رہی ہوں چاہے پہلے سلائی لگا لیں چاہے بیک اٹیچ کرنے کے بعد لگا لیں میں سب سے پہلے سلائی سے پہلے آپ کو بیک کا اٹیچ کرنا دکھا رہی ہوں تاکہ تھوڑی سے بھی مسٹیک آپ سے بھی نہ ہو جائے کیونکہ میں نے آپ کو دونوں ہی ٹریق بتائی تھی کہ آپ چاہے پہلے بیک کے ساتھ فرنٹ کے جو شولڈر ہیں وہ اٹیج کر لیں چاہے سلائی لگا لیں لیکن اگر آپ پہلے ہی شولڈر اٹیج کر لیں گے تو آپ کو فولڈ کرنے کا جو مارجن ہے وہ مل جائے گے دیکھیں سمپل سے بیک کا جو شولڈر نظر آ رہا ہے آپ کو بلکل سٹیٹ اور فرنٹ کے یہ ٹرائنگل کی طرح یہ دیکھیں اس طرح سے کٹ نظر آ رہے ہوں گے آپ کو سینٹر کا نشان اس طرح سینٹر پہ آئے گا اور ایک سٹیٹ سی سلائی لگ جائے گی بہت مشکل نہیں ہے اس کو کوئی مورنا نہیں اور سمپل طریقے سے ایک ہی سلائی لگ جائے گی اس طرح سے اب یہ دیکھیں سلائی بلکل آسان طریقے سے اس طرح سے ہو گئی ہے اور اب ہم اس کے جو سلائی لگائیں گے وہ یہ جو شولڈر والی سلائی ہے بیک کی نیک لائن والی یہ اندر کی سیڈ چلی جائے گی اور ایک ہی سلائی میں تمام فرنٹ سے ہوتے ہوئے بیک سے ہوتے ہیں دوسری سیڈ کے فرنٹ پہ ایک ہی سلائی سے اس طرح سے یہ فولڈ ہو کر پٹی لگ جائے گی میں نے اس لئے پہلے آپ کو بیک اٹیش کر کے دکھائیے تاکہ میں سٹیک نہ ہو جائے کیونکہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ پہلے سلائی لگا لیں لگا بھی لیں گی تو اس سے کوئی نہیں ہوگا لیکن یہ سلائی پھر آپ کی اندر کی سیڈ نہیں جائے گی پہلے بیک اٹیش کریں پھر یہ پٹی کی اندر کی سلائی لگائیں سلائی لگا سلائی لگا سلائی لگا سلائی لگا سلائی لگا موسیقی اب ہم نے یہ کمپلیٹ کر لیے سلائی فرنٹ بیکس کی تمام اب اس کو تھوڑا سا ہم پریس بھی کریں گے تاکہ یہ جو ہمارا ہلکا سا جھول جو آ جاتا ہے سلائی کے ٹائم وہ نکل جائے پریس ہونے کے بعد اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے ایسے ہو جائے گا اور یہ جب ہم اس کو بیک کے ساتھ ایسے رکھ کر دیکھیں گے تو دیکھیں کالر کتنے اچھے طریقے سے ہماری سلائی ہو جائے گی اب صرف سلیوز اور بیلڈ کا طریقہ رہ گیا ہے وہ بھی بہت ہی سمپل ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں ساتھ ہی دیکھیں بیک کی ہم نے اس طرح سے یہ جو بیک ہے اس طرح سے جب ہم رکھیں گے ایسے لیکن مکمل اسی طرح سے یہ آٹومیٹکلی خود ہی فولڈ ہو جاتی ہے کالر ہمیں کوئی پریس کرنے کی تھی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی آپ چاہیں تو اس کے اندر ہائی نیک بھی پینا سکتی ہیں سلیو لیس کر کر چاہے سلیوز پھول بھی لگا لیں ہم نے اس کو پھول سلیوز والا بنایا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو دبل پریس جسے دبل پٹی بھی کہتے ہیں دبل بٹن والی آپ وہ بھی بنا سکتی ہیں ایسے یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اب کتنے آسان طریقے سے میں نے دونوں ہی ٹرک سے آپ کو کالر کا طریقہ بتایا کہ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں آپ اس طرح سے بھی اور ایسے بھی یہ دیکھیں اب کالر ہماری تیار ہوگی سلیوز اور جو ہماری فلیر ہے وہ ہم نے اٹیچ کرنی ہے اور وہ بھی ہمیں آپ کو اٹیچ کر کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں ہماری کوٹ کالر مکمل ہوگی جو بیل لگانے کا طریقہ ہے وہ ہم سلیوز لگانے کے بعد باڈی کو راؤنڈ کریں گے مین میں نے آپ کو کالر سکھانی تھی اس کی ڈیزائنگ بھی آپ کو سینے کے بعد تمام دکھائیں گے سینٹر کا نشان لگا کے تھری تھری انچ کے فاصلے پہ ہم اس طرح سے یہ سٹرپس لگائیں گے اس سائڈ سے سلائی لگا کر اس کو اس سائڈ سے ایسے سلائی لگا دیں گے دوسری سائڈ سے بھی دو دو اس سائڈ اور دو اس سائڈ ہم سٹرپس لگائیں گے اور بیک پہ بھی اسی طرح سے فور لگائیں گے کٹنگ کر کر اسی سائز بھی کٹنگ کر لیں گے اور اس کے بعد باڈی جو ہم نے فریل کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے اور امریلہ وہ اٹیچ کرنے کے بعد یہ بیل ہم ڈال کر آپ کو مکمل فروگ دکھاؤں گی اب میں اب یہ فروگ ہم نے کوٹ کالر جو آپ کو کٹنگ اور سٹرکنگ سمجھائی تھی کمپلیٹ کر لیا ہے باڈی بھی بیلڈ کا طریقہ بھی آپ کو سمجھایا تھا ات کے بعد یہ ہم نے ایک بنچ لے کر آپ چاہیں تو سوئی کی مدد سے چاہے گلو کی مدد سے آپ اٹیچ کر سکتی ہیں صرف میں ابھی ایسے رکھ کر دکھایا چاہے آپ مارکی سے سٹرکر بھی لے سکتی ہیں اور اسی طرح سے یہ سٹرپس کو ہم نے لپس کی شکل میں یہ دیکھیں بیک پہ بھی اور یہ بہت ہی خوبصورت فروک لگ رہا ہے فل سلیوز کا ونٹر سیزن کا فروک بہت پیارا بہت ہی خوبصورت فروک ہے امید ہے آپ کو یہ فروک پسند آئے گا کولر بھی ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کو سمجھائی اور دکھائی اس کو اسی طریقے سے ہر طرح سے آپ کسی بھی طرح سے ڈیکوریٹ کر سکتی ہیں فل سلیوز کے ساتھ ہاف سلیوز سلیو لیس کے ساتھ اور اسی طرح سے ہم نے امریلے کی جو کٹنگ کے بعد تین سٹیپ میں پائپن کو بیزائن کے طور پر لگایا تھا اسی طرح سے ہم آئرن والے سٹیکر مارگٹ سے بہت آسانی مل جاتے ہیں یہ آپ اس طرح سے لے کر نیچے راؤنڈ شیپ میں بھی لگا سکتی ہیں فرنٹ بیر پہ بھی اور فرنٹ پہ بھی اس طرح سے امریلہ فروگ یہ دیکھیں کوٹ کلر والا فروگ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گا اگر آپ کو اس کی کٹنگ آن سٹیچنگ اچھی لگے تو پلیز پلیز ضرور بتائیے کہ ہماری یہ کٹنگ آن سٹیچنگ دعا میں یاد رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی